سلام علیکم دوستو جس اس میں فرق شہزاد آج میں نئی ویڈیوز کے ساتھ آئے ہوں ایک نئیو ٹاپک کے اوپر مائکرو سوفٹ آفیس ایم ایس آفیس کے بارے میں آج اس پہلی ویڈیو میں آپ کو صرف جسٹ انٹرڈکشن دو گا کہ ایم ایس آفیس میں کون کون سے سوفٹ ویئرز ہوتے ہیں اور یہ کس چیز کا کمبینیشن ہے اور کتنے اس میں سوفٹ ویئرز پائی جاتے ہیں سب سے پہلے مائکرو سوفٹ آفیس میں درجزیل ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروگرامز آویلیبل ہیں جو کہ یہ ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ہے آپ کا مائکرو سوفٹ آفیس تو چلیئے سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں انٹرڈکشن دے دیتا ہوں مائکرو سوفٹ آفیس ایکسس دوہزار سیون یہ استعمال ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے لئے جہاں پہ ڈیٹا لوگ سیو کرتے ہیں مختلف کمپنیز اپنے کسٹمر کا ڈیٹا لیتی ہیں ڈیٹا سیو کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور جب مختلف دوسرا ڈیٹا جو بھی کسی کمپنی کے لئے فرم کے لئے کار آمد ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ ڈیٹا سیو ہوتا ہے مائکرو سوفٹ آفیس میں دوسرا ہے آپ کا مائکرو سوفٹ آفیس ایکسل دوہزار سیون اب جہاں پہ جی اے مائکرو سوفٹ ایکسل میں جو کام ہوتا ہے وہ میتھمیٹیکلی کام ہوتا ہے یعنی کہ حساب کتاب کا کوئی بھی کام ہوگا آپ کا وہ مائکرو سوفٹ آفیس ایکسل میں کام ہوگا کوئی بھی اکاؤنٹیں کا کام ہے کوئی بھی میپ کا کام ہے کوئی بھی آپ نے اس طرح سے اکاؤنٹیں کا کام کرنے ہے تو آپ نے مائکرو سوفٹ آفیس میں کرنے ہے مائکرو سوفٹ آفیس کا یہ انٹرڈکشن ہو گیا اور نیچے آ جاتا ہے مائکروساوٹ آفیس آؤٹلوک یہ آؤٹلوک آپ کا ای میل کے بارے میں ہے جو کہ آپ اپنی ای میل کانمرزیشن کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھوڑ یہ لنک ہوتا ہے اب یہ آ جاتا ہے جی مائکروساوٹ آفیس پاور پوائنٹ پاور پوائنٹ یہ دیتا ہے جی پریزنٹیشن کوئی بھی فرم کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اپنی ادارہ کے لیے کوئی بھی پریزنٹیشن بناتا ہے تو وہ یہ والا اپنا آفیس پاور پوائنٹ یوز کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ پریزنٹیشن لفظ یوز ہوا ہے اور یہ پریزنٹیشن کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے تو جس نے کسی بھی سٹوڈن نے اپنے آسائنمنٹ کے لیے یا کسی فرم نے اپنا کہیں پہ کسی سیمینار میں انٹرو دینا ہے تو اس نے مائکروساوٹ آفیس پہ ہی اپنی پاور پوائنٹ بنانی ہوگی اب نیچے آجاتے ہیں مائکروساوٹ پوبلیشر یہ پوبلیشر ہے جہاں پہ فلائر وغیرہ بنتے ہیں ایڈ ایڈ وٹائزمنٹ وغیرہ بنتے ہیں تو یہ مستلی بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ پہ لوگ کوروڑا اڈوب فوٹو شاپ استعمال کرتے ہیں یہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم اب دوسرا آجاتا ہے مائکروساوٹ آفیس ورل اب یہ ورل مائکروساوٹ آفیس یہ کام ہوتا ہے آپ کا جسٹ یہاں پہ لیٹر ٹائپ ہوتے ہیں آپ کی کوئی بھی کونفیدنشل رپورٹ ہے لائک ایس تھیسس لیٹرز اور آپ کی سی وی ریزیوم اور اینی ادر ٹائپ آف ڈیٹا یو کن ٹائپ ان دس مائکروساوٹ آفیس تو یہ مائکروساوٹ آفیس اور ایکسل میں جو فرق ہے وہ یہ جو کام آپ جہاں آفیس ورل میں کر سکتے ہیں وہی کام اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پرومیننٹ یہ ہے کہ آپ وہ جو ہے وہ یہ بنائے ایکسل میتھمیٹیکل ایک آکاؤنٹل کے لیے تو آپ اس کو لیے ہی استعمال کریں اور یہ ورلڈ بنائے ڈاکومنٹیشن کے لیے ٹیکس رائٹ کرنے کے لیے کوئی رپورٹ بنانے کے لیے تو آپ یہ اس کے لیے استعمال کریں تو آج کا یہ انٹرڈکشن تھا ایم ایس آفیس آئی ہوگا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ یہ پورا کورس میں یہ پورا کورس کرواؤں گا اور ان کی ساری ڈیٹیل وائز ایک ایک آفیس کی ایم ایس آفیس سوفٹ ویئر کے پوری کمپلیٹ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا جو کہ آپ سٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی اور انشاءاللہ میں زیادہ ان چیزوں کی بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کے لوکل گورنمنٹ یا گورنمنٹ آفیس کے کام میں استعمال ہوتا ہے بس اور زیادہ تر کے لیے جو جیسے کہ گورنمنٹ میں ویکنسیز آتی ہیں ایل ڈی سی یو ڈی سی آفیس کی لائیڈ ویزن کلرک یا جنئر کلرک جو آفیس کا کام کرتے ہیں اس کے متعلق میں زیادہ آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کروں گا تاکہ آپ کو اپنی نالج کا صحیح استعمال اور اس کو آپ صحیح جگہ پہ استعمال کریں تو شکریہ جو دوست میری یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں وہ اس چینل کو سبکرائب کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے اگاہ رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں دوسری نیکسٹ ویڈیو میں